دوستوں مسٹیریس نائٹس انڈیا کے اس اپیسوڈ میں آپ کا ہاردک سواگت ہے کیا واسطہ میں آپ نے کبھی ایسے ستان کے بارے میں سنا ہے جہاں کیول مردے ہی رہتے ہوں سننے میں بھلے ہی آپ کو عجیب لگے مگر یہ ایک حقیقت ہے آج ہم آپ کو دنیا کے ایک ایسے ہی ستان کے بارے میں بتائیں گے روس کے اتری اور سیشیا کے صدور ویران علاقے میں ستھد درگاس نامک گاؤں موجود ہے جسے دہ سٹی آف ڈیٹ یعنی مردوں کا شہر کہا جاتا ہے یہ جگہ پانچ اونچی پہاڑیوں کے بیچ چھپی ہوئی ہے اور یہاں پر سفید پتھروں سے بنی انگینت امارتیں ہیں جن میں سے کچھ چار منزلہ اونچی ہیں اور یہاں پر لگ بھگ نیڑانوے امارتیں ہیں ہر امارت کی پرتی ایک منزل میں لوگوں کے شف دفنائے ہوئے ہیں جو امارت جتنی اونچی ہے اس میں اتنے ہی زیادہ شف ہیں اس طرح ہر مکان ایک قبر ہے اور ہر قبر میں انیک لوگوں کے شف دفنائے ہوئے ہیں اور یہ سبھی قبریں سولوی شتابدی کی ہیں اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جگہ سولوی شتابدی کا ایک وشال قبرستان ہے جہاں پر آج بھی اس سمیے کے لوگوں کے شف دفن ہیں خاص بات تو یہ ہے کہ ہر امارت ایک وشیش پریوار سے سمبندت ہے جس میں کیول اسی پریوار کے سدسیوں کو دفنائے گیا تھا اس جگہ کو لے کر ستانی لوگوں کے طرح طرح کے دعوے اور مانیتائیں ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ اٹھارویں صدی میں یہاں رہنے والے لوگ اپنے پریوار کے بیمار سدسیوں کو ان گھروں میں رکھتے تھے اور انہیں یہی پر کھانا اور ضرورت کی چیزیں دیا کرتے تھے لیکن ان کی موت ہونے تک انہیں یہاں سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ پہاڑیوں کی عمارتوں میں جانے والا شخص کبھی واپس نہیں لوٹتا جس کارن اسی سوچ کے چلتے یہاں مشکل سے ہی کوئی ٹوریسٹ پہنچتا ہے حالانکہ یہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی آسان نہیں ہے پہاڑیوں کے بیچ اوبر خابت راستوں سے ہو کر یہاں پہنچنے میں تین گھنٹے کا سمیہ لگتا ہے ساتھ ہی یہاں کا تھنڈا موسم بھی اس سفر میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اس ستان میں آرکیولوجسٹ کی بہت روچی رہی ہے اور اسے لے کر انہوں نے یہاں کئی آسامانے کھوجے بھی کی ہیں آرکیولوجسٹ کو یہاں کئی ناویں بھی ملی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر شووں کو لکڑی کے ڈھانچے میں دفنایا گیا تھا جس کا آکار بلکل ناو جیسا ہے ساتھ ہی آس پاس کوئی ندی نہ ہونے کے باوجود یہاں تک ناو کیسے پہنچی یہ ایک رہش سے بنا ہوا ہے ناووں سے سمبندد ایسی مانیتا ہے کہ آتما کو سورگ تک پہنچانے کے لیے ندی پار کرنی ہوتی ہے جس کارن اسے ناو پر رکھ کر دفنایا جاتا ہے یہاں پر آرکیولوجسٹ کو ہر تیہ کھانے کے سامنے کواں بھی ملا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے پریجنوں کو دفنانے کے بعد لوگ کوئے میں سکہ پھینکا کرتے تھے اگر سکہ تل میں موجود پتھروں سے ٹکراتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آتما سورگ تک پہنچ چکی ہے تو دوستوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے اس ستھان کے پرتی کیا وچار ہیں ہمیں کومنٹس کے مادھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی یوٹیوب کے بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری اگلی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز پا سکیں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے